محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدعالہ سید اشرف ابو طالب رحمت اللہ علیہ کا آپ ہندوستان آنے سے پہلے مشہد گئے امام رضا کی قبروں بارک تو یہ امام رضا علیہ السلام کی قبر پہ گئے واریس پاک کا جدعالہ بیدم شاہ وارسی بیان کر دے کہ ایک روز موسم سرما میں قدم بوسی کے لیے میں حاضر ہوا محفل جمعی ہوئی تھی مولوی عبدالحی وارسی پہنچ جو ہیں وہ داب رہے تھے واریس پاک نے فرمایا ہمارے مورے سے آلہ نے ہندوستان آنے سے پہلے امام رضا کے مزار پہ اہد کیا ہم ہندوستان جا رہے ہیں مگر آپ سے اہد کرتے ہیں کسی بھی حالت میں رہیں اپنی عظمت سیادت کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے اور نصب میں داغ نہ لگائیں تو اشرف ابو طالب کن طور میں آئے تھے یہ سادات رسول پر بارہ بنکی میں قیام بزی رہے سید عمر نور رحمت اللہ رہ تک آپ جب ان کا شجرہ نصب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے سید عبدالواحد نے دیوہ شریف کو مسکن بنایا ان کا وصال نو سو اسی حجری میں ہوا ہے یہ سادات دیوہ شریف میں ہی رہنے لگے اس خاندان میں سید احمد علی ان کے بیٹے سید کرم اللہ ان کے بیٹے سید سلامت علی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا سید قربان علی شاہ رحمت اللہ ان کا مزار مشہور روایت کے مطابق دیوہ شریف میں ہی ہے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں آپ کی قبر کی ایٹ مبارک دفنائی گئی ہے اصل مزار محرولی میں ہے واللہ عالم یہاں عرص بھی ہوتا ہے دیوہ ملہ کے نام سے سید قربان علی شاہ رحمت اللہ علی عالم فازل تھے ایرانک سے بھی تعلیم حاصل کر کے آئے آپ کا نکاح چچا کی بیٹی سیدہ سکینہ سے ہوا اللہ تعالی نے اس سید جوڑے کو یکم رمضان المبارک بارہ سو اٹیس ہجری میں ایک بیٹا عطا فروا اس خوبصورت حسین بچے کا نام وارث علی رکھا آپ کے دو سال مکمل ہو گئے تیسرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہویا سید قربان علی شاہ رحمت اللہ علی اسی سال عام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سکینہ رحمت اللہ علیہ بھی چل بسیں اب آپ کی دادی سیدہ بی بی حیات النسانے یہ ذمہ داری سے بھالی